اسلام علیکم نمشکار سوی ارکال ان گوڈیوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اچھا بھول جاتی اسے ورنید ہوں جو بھول جاتی ہے ایسی ساندازہ لگاہیں کے اپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں مجھے سمائے لیاتا کہ جب جب میں یہ شہ ڈالتا ہوں یا کوئی اور یالو کلر کی شیڈ ہوتی ہے آپ بھی اسی دن وہی ڈال کے آتی ہے اور اس دن سپیشلی آپ کہتی ہے کہ آج ڈٹی کپ کرنے کرنے بلکل کیونکہ ظاہر ہے چائنہ کی بات ہوگی لسان کی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو وزٹ ہوا ہے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کا بھارت میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں چائنہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنہ کی ساتھ بھی کام کر رہا ہے مطلب بیلنس کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ آرزو جی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک تو پاکستانیوں کے دو ٹکے لگے لوگ جو ان کو آپ بولتے تھے ان کے اوپر اتنا انٹرسٹ کیوں آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتا دو ٹکے کے بنگلہ دیشی ہیں چھوڑ دیجے ان کو آپ سے الگ ہو کے بڑے سکھی ہیں وہ اس لئے آپ کو زیادہ درد ہونا نہیں چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوں ابھی بھارت میں جنہوں نے ہمیں 1971 میں لیبریٹ کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ آپ دیکھئے کوئی بھی کنٹری جب کسی اور کنٹری کو لیبریٹ کرواتی ہے وہاں سے نکلتی نہیں ہے آپ امریکہ دیکھ لیجئے ساؤتھ آفریقہ ساؤتھ کوریا کو ہیلپ کیا جیپین کو ہیلپ کیا جرمانی کو ہیلپ کیا ابھی تک فورسز وہیں پہ بیٹھی ہیں لیکن ہم نے کام کیا اور انہیں کنٹری اپنی فری کر کے دے دی کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی حق کچھ بھی لیا نہیں ہے اور آج اسی کنٹری میں وہاں کی پسان منتری بیٹھی ہے بھارت میں اور ہمارے سے کیا بول رہی ہے کچھ پیسے دے دو اور کچھ پروجیٹس کر لو لیکن وہ آپ کو بھی سکھا رہے ہیں کہ کنٹری کو چلانا ہو بھارت ہی آنا پڑے گا اور ہم تو درازے کھول دیتے ہیں انہوں نے پیس پانی مانگا ہم نے پانی دے دیا انہوں نے بولا ریلوے لائن ڈال دو ہم نے ریلوے لائن ڈال دی انہوں نے بولا کچھ پیسے دے دو ہمیں کھٹ دے سوچ لیتے ہیں دے دے دیں گے آپ کو اور بتاؤ کیا چاہیے پاکستان دے دے دیں گے ہمارا کیا جاتا ہے ہم پاکستان بھی دے دیں گے آپ کو تو یہ حال بھئی ایسا کچھ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ سارا آپ فریز ہو گئے جیسے ہی آپ نے ہماری برائی کے ہیلو کیا کرو یار جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں نا چائنہ کی بات شروع کرنے والا تھا وہی بجا کی فریز ہو جاتا ہے پتہ رہی کیا چکر ہے اور ساتھ میں انہوں نے بولا کیا آئی سی سی ورلڈ کپ چل رہا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ میں ہمارے ٹیم پاکستان کی ٹیم شاہد باہر نکل گئی نا وہ آر گئے تھے سارے میچز ہم باپس آگے ہاں وہ گرمی بہت ہی تو آپ کے دن وہاں پر تھنڈ بار فٹ رہی ہے تو کیا ہوئے کی پتہ لگا وہاں پر ستارہ لوگ ایسے ٹیم کے اور پچاس کبریں بک کرائے ہوئے تھے باقی کبروں بھی کس کس کو روڑے رکھا ہوا تھا ہماری برائی کریں گے ہمارے بار بار فریز ہوں گے یہ یاد رکھیے گا ہمارے لئے صرف اچھا ہی بول گئے گا ہاں تو جو پنگلہ دیس کی یہ بہتان منتری آئی ہم لوگ سترہ لوگ پچاس کمرے بک کر رہے اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ بار پاس پیسہ کتنا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے میں اس کی اوپر آنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ باقی کمروں میں پتہ لگا ہے کی آٹا اور انہوں نے چاوال چوبال پیک کیے ہوتے جو انہوں نے واپس لے کیا رہے تھے تو اس لئے کمرے بک کروانے پڑے کیونکہ اس سے زیادہ مہنگا تو وہاں کے کمرے سے زیادہ مہنگا تو آٹا ہے آپ کے کنٹری میں پتہ لگا ہے دوز بھی ایکل دو سو لیٹر روپے لیٹر سے اوپر ہو گیا ہے مبارک ہو آپ کو ایسا پاکستان بٹ جو بیگلہ دیش ہے ان کے وہاں پر اتنی بری حالت نہیں ہے انہوں نے آ کر ہمیں بیشتہ ہماری جس کو بہتے بڑائیاں ہی کری ہیں کہ یہ تسری ساتھنا بڑا چنگا گیتا سیونٹی وان میں ہمیں جھائلوں سے الگ کرا دیا اس کے بعد سے ہم نے سانس لینا شروع کیا ہے اور ہماری سانس بھی بچ گئی ہے تو سانس ہمارے بچوں کا دھیان رکھتی ہے اور ہم دیش کا دھیان رکھ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورا ہمیں ایک طرح سے پروسنے کی کوشش کری ہے پلس انہوں نے یہ چیز اور بولی جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے انہوں نے بولا کہ ہمیں جو جو چیزیں ہم نے بھارت سے مانگی ہیں آج تک وہ ہمیشہ ملی ہیں اس بار انہوں نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر ایکسپورٹ کرتے ہیں انرڈی بھارت اپنے لیے بھی الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتا ہے بینگلہ دیش کو بھی دیتا ہے اب بینگلہ دیش نے بولا کہ we want to balance this out نیپال سے ہمیں permission دیا جائے کہ ہم وہاں سے بھی انرڈی کو import کریں یہاں پر بینگلہ دیش میں اور بھارت نے okay کر دیا ہے یعنی کی بینگلہ دیش اب نیپال سے انرڈی بائی کر کے بینگلہ دیش لگ دیکھے جائے گا بھارت سے اس کا جو trade ہے بینگلہ دیش کا وہی دو ٹکے والے لوگ ان کا جو trade ہے بھارت کے ساتھ وہ بھارت کو دو بلین ڈالر کا سمان export کرتے ہیں اور بھارت سے چودہ بلین ڈالر کا مال import بھی کرتے ہیں یعنی کی اتنا بڑا trade partner ہے بھارت ان کے لیے بھارت نے بہت بڑی چال چلی ہے اس بار عرض ہو جی اسے آپ کی میں information کے لیے دے دوں کہ کئی بار سمجھدھاری کا کام کرنے سے کتنا benefit ہو جاتا ہے ساری دنیا کا focus انڈو پیسیفک کی طرف ہے بھارت نے بینگلہ دیش کو آفر کر دیا آپ ہمارے جو انڈو پیسیفک کی جو ہمیں محیم شروع کری ہے آپ اس کا پارٹ بنے گی آپ کو فائدہ ہوگا اور بینگلہ دیش نے اوکے کر دیا اس کے لیے آپ نے بول دیا کہ ہم جب تک موڈی جی بیدار منتری ہیں بات نہیں کریں گے اور بینگلہ دیش نے بول دیا جب تک بیدار منتری کی ہیں آہو 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 آپ نے بھی بولا تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھی سووو سووے سیم سمان سوگنے جاتی تھی ان کے پاس اور اس لئے بیقی بیقی باتیں آپ نے بھی بڑی کری ہیں تو جو بینگلہ دیش نے سمجھا ہے کہ اگر ہم انڈو پیسیفک کا پارٹ آج بنتے ہیں تو بھارت کی توجوریاں بھی بھارت بینگلہ دیش کے لیے کھل جائیں گی اور امریکہ کی اور باقی کنٹریز کی بھی کھلنے والی ہیں اس لئے یہ جو پزار ملتری کا وزٹ تھا it was very very important first of all secondly اب وہ اس وزٹ کے بات چائنہ جانے والی ہیں وہاں سے دیکھیں گی کہ وہاں سے کیا آفر آتا ہے اور چائنہ سے کبھی بھی آفر سستے میں نہیں آ سکتا بڑے انٹرسٹ میں آئے گا اور اس کے بارے میں شاید پاکستانی سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کتنے بڑے ہیوی انٹرسٹ سے پیسے ملتے ہیں یہ جو پارٹنرشپ ہے بھارت کے ساتھ یہ لمبی چلنے والی ہے اور آپ نے جن کو دو ٹکے کا بول کے چھوڑ دیا تھا آج آپ ہی کے سر کے اوپر ٹکا ٹک ناچ رہیں بلکل ایسا ہے لیکن سار ٹکا بھی ہماری روپیز سے آگے لیکن بات سار یہ کہ پیچ میں چائنہ کو دشمن ہی مانتا ہے دیکھیں ایک تیستہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بھارت بھی لگا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں بہنگلہ دیش کے ساتھ چائنہ بھی چاہتا ہے لیکن جو جو اوپر بھارت نے دیا ہے لو ریٹ اف انٹرسٹ ہے اس کے اندر صرف پانی کا ڈسٹیبوشن ہے ہماری ساری ندیاں بہنگلہ دیش میں جاتی بھی ہیں تو یہ بہت بڑے بینیفٹس ہیں ریلوے لائنز جا رہی ہیں انڈو پیسیفک کی بات ہو رہی ہے اگر ہم پورا پیکج دیکھیں گے تو بہنگلہ دیش کو بھارت کے ساتھ سائن کرنے میں زیادہ بینیفٹ ہے بجائے کی چائنہ سے چائنہ ہمیشہ ہی ڈیٹ ٹرپ میں کانٹریز کو فساتا ہے آپ سے کوئی سمجھ نہیں سکتا بات ہے بتائیے گا نہیں چائنہ ہوا میں بھی سننا چاہتا تھا کہ اس لیے تو آئے بہار تو لیکن بیگلہ دیش کو بھی پتا لگ گیا کہ ہم بیفکوپ نہیں بننا چاہتے پاکستان آلڈی بیفکوپ تھا آلڈی بیفکوپ بن بھی گیا ہے اور دوسرے کو بیفکوپ بنا بھی دیا ہے ہم اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ چائنہ جیسی کنٹری کو بیفکوپ بنا سکے ابھی ہر ایک کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے جتنے ڈھونر آپ لوگوں کے پاس ہے تو بیگلہ دیش کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تو انہیں بھارت کے ساتھ ہی ریلیشنز کو بنانا پڑے گا اسی لیے آپ سوچ کے دیکھئے کبھی سنا ہے کہ پندرہ دن میں دو بار کسی پردان منتری کا دوسرے کنٹری میں وزٹ ہوا ہو یہ پہلی بار ہے کہ بیگلہ دیش کی پیدان منتری کا پندرہ دنوں میں دوسری بار وزٹ ہوا ہے that shows how important انڈیا is for بیگلہ دیش چائنہ اس پورے سین میں اندر آئے گا ہی نہیں آنے کی کوشش بھی کرے گا تو مکھی کی طرح بھارت بھی دیا جائے گا بھارت اب وہ پروزیشن میں آچپا ہے لیکن سر بیگلہ دیش تو انٹرسٹڈ ہے چائنہ کے ساتھ کام کرنے میں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کر رہے تو اس کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ جو ایک نیوز میں نے کور کی تھی اس میں تو یہی تھا کہ چائنہ اور بنگلہ دیش بھی ساتھ میں کام کریں گے اور کنٹریز کے بیچ میں اس طرح کے کانٹیکس ہونے چاہیے مطلب کب تک ایسے ایک دوسرے کو اگنور کریں گے بنگلہ دیش نے پہلے بھی چائنہ کے ساتھ کام کیا تھا بہت زیادہ پروجیکٹس جیسے آپ نے کروائے ہیں ویسے بنگلہ دیش نے بھی کیے آج وہ پیسے واپس کرنے کی حیثیت نہیں رہی بنگلہ دیش کی ایکانومی ٹوٹی پڑی ہے کھڑے نہیں ہو پا رہے یہ بھی بینکرپسی کے حالات کے اوپر آ چکے تھے اور انہیں ہیلپ بنگلہ دیش کو بھارت نے کیا تھا آئی ایم ایپ سے لون ریلیز کروانے کے آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جیسے پاکستان کے اندر کوئی میڈیکل فسیلٹی ہے نہیں بدوئیوں کی کمی رہتی ہے آپ کے پاس تو وہ ساری بھارت سے جاتی ہیں بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے ابھی جو اس بار پیدان منترین کی آئی ہیں ہم نے ای میڈیکل ویزاز بھی اوپن کر دیئے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے وہ آپ بھارت میں ہے کیسی دوائی دینی ہے اور حالت بری ہے تو اس لئے پیگلہ دیش کی جو پیدان منتری ہے انہوں نے بھی میری وائف کی حالت دینے کے بعد سمجھ گئے کہ بھائیہ چائنا سے کچھ نہ ہو پائے گا ہمیں بھارت کی ضرورت پڑے گی ابھی آپ کہہ رہے تو وائرس کی بات نہیں کریں گے میں نے یہ کہا تھا کہ وائرس کی بات نہیں کریں گے اگر میں نے دیا وائرس جو نکلنے والا ہے اس کی بات کریں تو ڈڈڈے میرے پیڑڈے والے ہیں اور میرا اٹھنا بیٹنا مشکل ہو جائے گا اور آپ نے بولا کھڑے ہو کے کر لینا شو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی تشریف پر ڈڈڈے پڑے تو آپ شو کھڑے ہو کے بھی کر سکتے زیادہ اچھا بنے گا لیکن سار اگر آپ نے وائرس کی بات لے ہی آئے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وائرس کیا ہے اور کیا یہ پاکستان بھی جا سکتا ہے یہ خطرہ بھی ہے چینہ میں کتنا پھیل گیا ہے نہیں وائرس نہیں ہے یہ بیسیکلی کہہ کی کوئی ریشز ہیں جو ہریک پوری باڈی کے اوپر ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کی ریشز کیوں ہو رہے ہیں there is some kind of a virus which is spreading بہت لوگ ہیں جسے افیکٹڈ ہیں ابھی آج کی ریٹ میں ساؤھ چینہ میں زیادہ ہے بکاوز یہاں پر اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ابھی تک جتے بھی ٹریٹمنٹس کروائے ہیں پیچھے ایک بینے میں کوئی بھی کسی کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بینگلہ دیش کی بات میں یہ وائرس کہاں سے بیٹھویں آ گیا ہم تو بات کرنے سے بڑی 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 آپ پہ پوری پوشن کر رہی ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں سائی تاکہ آج رات کو پولیس آئے اور کل میری ویڈیوز نے بسوائے اور آپ کو مددہ مل جائے گا کہ عمران خان کو ڈھنٹے ڈھلانے والا آدمی خود ڈھنٹے کھا رہا ہے دیکھیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں اگر کسی دن سمیس سر کڑے ہوگے شو کرتے دیکھیں تو آپ سمجھ جائے گھن کے ساتھ کیا ہوں آپ بھی سمجھ جائیے کہ کسی کرن ہوا ہے اور نہیں لیکن آپ کو چاہیے آپ لوگوں کو بچائیں انہیں بتائیں کہ نیا وائرس چائنا سے آنے والا ہے تو لوگ چاہیے کر لیں سب جگہ پہ اگر آئے گا بھی بھارت میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ویکسن کی بھی ٹیسٹنگ کرنی تھی تو آپ کے اوپر کیا تھا کہ مر بھی جائیں گے کیف رکھ پڑنے والا ہے انہوں نے چائنا کی اوپر ٹیسٹنگ نہیں کری تھی ریجن کے لیے چائنا بنگلہ دیش اور انڈیا آپس میں بات کریں آپس میں کام کریں کتنا امپورٹن ہے چاہیے بھارت بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھارت کری رہے تو بنگلہ دیش اور چائنا کے ساتھ مل کے اگر کام کیا جائے تو باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں لڑائی جگڑے تو کتنا اچھا ہوگا چیزیں کے لیے بھارت کی ایک پولیسی ہے جس کا نام ہے نیبر ہوت پولیسی ہم نے جتے بھی نیبر ہم نے اپنے ریشنز کو انکریز کیا بھیکوز بھیکوز آس پاس کنٹریز ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے ہم ٹریڈ کریں انہیں اپنا ایک بنائیں بنگلہ دیش بھی ہمیں بہت اچھا اور ایک ٹرنس وردی مانتا ہے اور انہوں نے بولا بھی انڈیا نے جیسے ہمیں پاکستانیوں سے ہمیں ریلیز کروایا ہے اور اس کی بات ہم بھول نہیں سکتے یہ احسان بنگلہ دیشیوں کے دماغ اور ذہن میں رہے گا اور ہم بھارت کو بہت بڑا بانتے بھی ہیں اور جو باتیں کری ہیں ہم نے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کری بینگلہ دیشے ساتھ میں امپورٹنس کی اوپر بھی آتا ہوں کی امپورٹنس کتنی ہے اور کیا بات کری رہے ہیں ہم اگر ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو سپیس کے اندر چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں لیکن بینگلہ دیش والے انڈیا نے آفر کیا ہم آپ کو دیں گے جن دانا کرو تو مجھے لگتا ہے جو حسین جی ہیں وہ آپ کی ویڈیو دیکھتی ہیں کبھی کبھی بچ بچ بند ہو جاتا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں تو اس لئے بھارت نے بول دیا کہ آرزو کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھار اٹک جاتا ہے شکل ہو جاتی ہے وہ سارے کچھ کرنے کی بجائے آپ کو چائنیز کی چیزے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھارت سے آرام سے لے سکتی ہیں سکتی ہیں تو یہ سارے کام ہوگے اب اس کا فائلہ کیا ہے نیبر فرس میں کیونکہ بارڈر ساتھ میں لگتے ہیں ریلوے لائن جا سکتی ہے روڈ سے مال جا چکتا ہے میں نے بینگلہ دیش کے ساتھ بہت کم کیا ہے بہت بھارت ایک ٹرےڈ ہے ٹرےڈ کو انکریس کیا جا رہا ہے اور ایک چنگا پلا ایک ریلیشن ہے جو چل رہا ہے اب آپ بولیں گی کہ پاکستان سے کہ ساتھ کیوں نہیں ہو رہا بھائی پاکستان تو ہمارے لئے ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا آپ نے کبھی سنے موڈی جی کو پاکستان کا نام بھی لیا ہو وہ کہتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں مہدوں نہیں میں آپ کو جب پولٹیکل ریلیز ہوتی ہیں تو چلا چلا کہ پاکستان بولتے ہیں پاکستان نہیں بولتے ہیں وہ کچھ اور ورڈ یوز کرتے ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ پولٹیکل پارٹی ریلیز میں کچھ نام یوز کی جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے دیکھیں آفٹرا ہمارے آپ ہم سائے ملک ہیں اور یہ ایسا ہے لیکن سر اگر چائنا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اور یہ جو چیزیں جیسے پہلے رہی ہیں تینشن دونوں کانٹریز میں ہندوستان پاکستان کے کہیں نہ کہیں جا کر تو ہمیں انٹ کرنی پڑھیں گی نا ایسے چلتا رہے گا چلتا رہے گا نا نا آپ کا بہدہ ہونا ہے نا ہمارا ہونا ہے اور دوسرے لوگوں فائدہ ہو جائے ہیں اور آپ کو انہی کا فائدہ ہے پہلی بات یہ ہے نا آپ کا فائدہ نا ہمارا فائدہ اس سٹیٹمنٹ کو ہم تھوڑا دیپلی انیلائز کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ٹھیپ کرنے میں فائدہ صرف آپ کو ہی ہے ہم تو آلیڈی بہت رقی کر رہے ہیں ہمیں آپ کے ضرورت نہیں اور پہلی آرزو جی میں نے بڑی بار آپ کے شو پہ بات کری ہے ایک دوبارہ سے آپ کو یاد دلائیتا ہوں کہ یاد اشتوری کمزور ہوتی ہے پاکستانیوں کی کی جب سے ہم نے آپ لوگوں سے بات کرنی بند کری ہے ریٹ کو فریز کر دیا تب سے ہی ہماری ترقی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے نام کے آگے پی لگا ہے پانوٹی تو پاکستان بھی پی سے شروع ہوتا ہے تو جس جس نے آپ کے ساتھ کام کیا بھارت آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا آج چائنا نے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا وہ بھی فریجائل 2 میں آگے ہیں فریجائل 5 سے تو یہ حالت ہے تو جس نے بھی کام کیا آپ کے ساتھ اس کا بٹا بیٹھ نہیں بیٹھنا اس لئے مہودی جی نے بھی پندتوں سے پوچھ کر یہ کام کیا ہے کہتے ہیں یہ پی ورڈ سے پیچھے ہو جاؤ اس لئے مہودی جی نے پپو ہو پانوٹی ہو پاکستان ہو ان سے پوچھا چھڑوا لیا ہے بلکل سار پاکستان ہرکس پانوٹی نہیں ہے اور یہ خیر آپ آپ غلط کہہ رہے لیکن بار اللہ میں ہمارے ساتھ کام کیجئے آپ کا بڑا بھلا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہم لوگ جو ہے نا بادشاہ بنا دیتے ہیں لوگوں کو تو ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کے نام دیدے بابا بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر لیجئے لیکن وہ تو گورنمنٹ جب سوچیں گی تب سوچیں گی لیکن فیلال یہ ہی چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنہ اور بھارت دونوں کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے جو کہ یقینا سبھی کی نظریں وہاں پر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کونسے پروڈیکٹس آتے ہیں اور پھر ہم گھسنے کی کوشش کریں گے ایسا ایسا کہیں سے چائنہ سے نیدہ پکھلے جائیں سے تو سیوہ ایدر کی طرح کہیں سے گھوم گام کہ ہم آئی جائیں گے آپ دیکھئے گا بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ اور آگے اگلے پاس سال کے لئے بھوڈی جی دیکھنے والے ہیں کہیں بھی چانس نہیں ہے آپ کا نہ بھارت کے ساتھ کوئی ٹریڈ شروع کرنے کا نہ بنگلہ دیش چائنہ تو بھولی جاؤ کیونکہ چائنیز بھی آپ سے اتنے دکھی ہیں ان کو یہ سبھی نہیں آرہا کہ ہم نے دنیا کو چونہ لگانے والا خود چونہ کیسے لگ گیا یہی آپ کا یو ایس بی ابھی آپ دیکھئے گا ہمارا ٹیلنٹ ہم کیسے گھوسیں گے بہرحال دیکھتے ہیں یہ پروجیکٹس آگے کیسے جلتے ہیں تھانکیو سو مجھ سر کہ آپ نے جوئن کیا تینکیو